ہیلو فرنس مووی سٹریپس پریزنٹ کی شروعات میں ہم جیسن نام کے ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جیسن کو میوزک بہت پسند تھا جیسن کے فیملی میں اس کے مام ڈیڈ اور سشٹر جوئی تھی وہ دونوں ایک کیتھولک سکول میں پڑھتے تھے یہ وہ سکول تھا جہاں ٹیچر کے برلے فادر اور سشٹر تھی یہاں ہم ایک نئی سشٹر کو دیکھتے ہیں اس کا نام سوفیا تھا سوفیا کو فرنس پر سکول دکھانے لگتی ہیں وہیں سوفیا جیسن کو دیکھتے ہی وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتی ہے جب سوفیا اپنے کمرے میں ہوتی ہے تب وہ اپنے لیپٹاپ میں جیسن کا ویڈیو دیکھیں لگتی ہے اتنا ہی نہیں وہ اپنے لیپٹاپ میں جیسن کو کس بھی کرتی ہے یہاں میں پتہ چلتا ہے کہ سوفیا جیسن کو پہلے سے ہی جانتی تھی اس کا یہاں آنے کا مقصد کچھ اور تھا کلاس میں جیسن جب سارا نام کی ایک لڑک سکری سے بات کر رہا تھا تب سوفیا اس پر غصہ ہو جاتی ہے اور سارا کو جیسن سے دور رہنے کے لیے کہتی ہے وہ اسکول کے بعد جیسن سے پوچھتی ہے کیا سارا اس کی گل فرینڈ ہے تب جیسن کہتا ہے کہ نہیں وہ میری فرینڈز ہے یہ سن کر سوفیا بہت خلص ہو جاتی ہے اگلے دن جب سارا جیسن کو کس کر رہی تھی تب ہی سوفیا انہیں دیکھ لیتی ہے وہ بہت غصہ ہو جاتی ہے اور اپنے کراس کو اتنی جوڑ سے دواتی ہے کہ اس کے ہاں سے کھول نکلنے رکھتا ہے اب ایک بات تو کنفرم ہو گئی تھی کہ سوفیا ایک سائیکو ہے وہ جیسن کو پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی وہ سارا کو دھمکی دیتی ہے وہ جیسن کے قریب نہ آئے ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا اس کے بعد وہ جیسن کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تم تو بتا رہتے کہ سارا تمہاری دوست ہے تب تم دوروں کس کیوں کر رہتے اس سوال کا جیسن کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوفیا جیسن کو اپنے روم میں آنے کو کہتی ہے وہ کہتی ہے اسے کچھ ضروری بات کرنی ہے جیسن جب سوفیا سے ملنے جاتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ دروازہ تو کھلا ہے اور سوفیا اپنے کپڑے چینج کر رہی تھی دراصل یہ سوفیا جان بوجھ کر کر رہی تھی اسے پتا تھا کہ جیسن اسے دیکھ رہا ہے وہ اسے اپنی طرف اٹریٹ کرنا چاہتی تھی لیکن یہ سب دیکھنے کے بعد جیسن وہاں سے چلا جاتا ہے سوفیا نے جو پلان بنایا تھا وہ اس میں کامیاب رہی کیونکہ جیسن رات کو سو نہیں پا رہا تھا اور وہ اسے بار بار سوفیا کا ہی خیال آنے لگتا ہے جب بیکن پر جیسن گھر جا رہا تھا تب سوفیا جیسن اور سارا کو بات کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے اور یہ دیکھ کر اس کی بہت زیادہ جلنے لگتی ہے جیسن کے جانے کے بعد وہ پھر اسکول سے چھٹی لے لیتی ہے پھر رات کو وہ جیسن کے گھر جاتی ہے اور وہ جیسن کو دیکھنے لگتی ہے لیکن تب ہی جیسن کو سارا کا کال آتا ہے اور وہ سارا سے بات کرنے لگتا ہے یہ دیکھ کر سوفیا کو ریالائز ہوتا ہے جب تک سارا ہے وہ کبھی بھی جیسن کو حاصل نہیں کر پائے گی اب وہ سارا کو راستے سے ہٹانے کا پلان بناتی ہے سارا کے بکے میں گانجا رکھتی ہے کلاس کے ٹائم جب سارا بکے لے گا آتی ہے تب سوفیا اسے پکھڑ لیتی ہے اور سارا کو سسپنٹ کروا دیتی ہے اس کے بعد وہ جیسن کے کمرے میں دارو کی بوٹل رکھ دیتی ہے جب سبھی سٹوڈنٹ کے روم چیک کی جاتے ہیں تب جیسن کے کمرے سے وہ بوٹل ملتی ہے وہ دیکھ کر ٹیچر جیسن کو بھی سسپنٹ کرنے والے تھے پر سوفیا کہتی ہے کہ جیسن کو ایک اور موقع دینا چاہیے اس لئے ٹیچر جیسن کو سسپنٹ نہیں کرتے پر اسے سجا کے طور پر سبھی ٹیچر کی ہیلپ کرنی تھی اسے کنٹرول کر سکے ساتھی ہمیں یہ بھی پاتا چلتا ہے کہ سوفیا کون ہے دراصل سوفیا کا اصلی نام لورا تھا اور وہ ایک بہت امیر تھی جب ایک دی انٹرنیٹ پر وہ جیسن کی ویڈیو دیکھتی ہے تب وہ اس کے پیار میں پاگل ہو جاتی ہے اب وہ جیسن کے قریب رہنے کے لیے اصلی ٹیچر سوفیا کو مار دیتی ہے اور خود اس کی جگہ لے لیتی ہے اب ویکنڈ پر سبھی سٹوڈنٹ گھر جا رہے ہوتے ہیں پر جیسن کو سوفیا اسکول میں ہی روگ لیتی ہے جب جیسن اپنا کام کر رہا ہوتا ہے تب سوفیا اس کی ہیلپ کرنے لگتی ہے ایک رات جب جیسن کمرے میں سو رہا تھا تب ہی سوفیا اس کے پاس آتی ہے سوفیا کو دیکھ کر جیسن تھوڑا در جاتا ہے پر یہاں سوفیا جیسن کو سیڈیوز کرنے لگتی ہے لیکن یہ سب جیسن کو اچھا نہیں لگتا اور وہ سوفیا کو منع کر دیتا ہے تب سوفیا جیسن کو اپنی باتوں میں پھسا لیتی ہے اور وہ جیسن کے ساتھ گھپا گھپ کرتی ہے اور وہ سب اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لیتی ہے لیکن اگلے دن جیسن کو کافی بیلٹی محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنے ٹیچر کے ساتھ وہ سب کیا تھا وہیں دوسری طرف سوفیا جوئے کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی کیونکہ جوئے ہمیشہ سے سوفیا پر نجا رکھتی تھی اس لیے سوفیا جان پوچھ کر جوئے کو کم مارک دیتی ہے جب مارک دیکھ کر جوئے ناراج ہو جاتی ہے تب سوفیا کہتی ہے کہ وہ اسے دوبارہ ایک موقع دے گی وہ جوئے کو کلاس کے بعد روم میں آنے کو کہتی ہے جوئے کے آنے سے پہلے سوفیا کوئیشن کے انسر اس کے فرنٹ پر رکھ دیتی ہے جب جوئے آتی ہے تب اس کے ہاتھ انسر والے پیپر پر لگتے ہیں اور موقع دیکھ کر جوئے پر چیٹنگ کا آروق لگاتی ہے وہ سشٹر ریمکہ کے پاس جا کر جوئے کو سسپنٹ کرنے کو کہتی ہے لیکن یہاں اس کا پلان کام نہیں کرتا کیونکہ سشٹر ریمکہ جانتی تھی کہ جوئے کیسی لڑکی ہے سوفیا کے جانے کے بعد جوئے ریمکہ کو سوفیا کی ساری حرکتوں کے بارے میں بتا دیتی ہے وہ یہ بھی کہتی ہے تو اسے سوفیا کچھ ٹھیک نہیں لگتی ریمکہ اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتی ایک بار جیسن چرچ میں جاتا ہے جہاں وہ اپنا بنات قبول کرنے رکھتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر سوفیا آ جاتی ہے اور وہ جیسن کے ساتھ گھاپا گھاپ کرتی ہے کچھ دن بعد بیکنڈ آتا ہے اور جیسن اپنے گھر جاتا ہے ایک رات سارا جیسن کو میسج کر کے پارٹی میں بلاتی ہے تو جیسن سارا کے گھر جاتا ہے جب سارا جیسن کو کس کرنے لگتا ہے تب ہی جیسن کو سوفیا کا خیال آنے لگتا ہے اس لیے وہ سارا کو وہاں پر چھوڑ کر چلا جاتا ہے لیکن راستے میں اسے پولیس پکڑ لیتی ہے جیسن اٹھارہ سال کا تھا لیکن پھر بھی وہ ڈرنگ کر رہا تھا اس لیے پولیس اسے آرشٹ کر لیتی ہے پر تب ہی سوفیا آ جاتی ہے اور وہ پولیس کو سمحال لیتی ہے وہ جیسن کو ایک ہوتل میں لے کر جاتی ہے وہاں جیسن کو سیڈیوس کرنے لگتی ہے پر یہاں جیسن اسے ساب ساب بتا دیتا ہے کہ وہ اسے کوئی بھی پیار ویار نہیں کرتا بلکہ اسے ہر روش پچتا ہوا ہوتا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ گھپا گھپ کیوں کیا یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اب یہ سب بات سوفیا کو برداز سے باہر تھی اور وہ پاگلوں کی طرح حرکتیں کرنے لگتی ہے اب ایک دن سارا لوٹ آتی ہے سارا کو دیکھ کر سوفیا کی بہت زیادہ جلنے لگتی ہے کلاس کے بعد سارا جیسن سے بات کر رہی تھی تب سوفیا انہیں دیکھ لیتی ہے اور وہ بہت غصہ ہو جاتی ہے سارا جب بات روم میں نہا رہتی تب سوفیا اس کے پاس جاتی ہے اور سارا کو مار دیتی ہے اور وہ یہ سب ایسا پلان کرتی ہے کہ سارا کی موت ایک ایکسیڈنٹ لگے لیکن جیسن کو پورا یقین تھا کہ سوفیا نہیں سارا کو مارا ہے سوفیا جیسن کو دھمکی دیتی ہے کہ اگر وہ اس سے ریلیسن نہیں رکھی گا تب اس کا ویڈیو لیک کر دے گی جیسن یہ سب سن کر بہت ڈر جاتا ہے ویکنڈ پر جب جیسن جویا گھر جاتے ہیں تب جیسن کو بس یہی ٹینسن ہونے لگتی ہے یہ اب یہ سب دیکھ کر جویا کو پتا چل جاتا ہے کہ جیسن کے ساتھ کچھ تو گلت ہو رہا ہے اس لئے وہ جیسن سے اس کے بارے میں پوچھتی ہے تب جیسن اسے ساری بات بتا دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے ہمارا ویڈیو بنا لیا ہے اور اسی ویڈیو کے جریعے مجھے بلیک میل کر رہی ہے اب یہاں جیسن اور جوئے پیہ کرتے ہیں کہ وہ سوفیا کی فارگر رکھ دیں گے ایک دن جب سوفیا باہر ہوتی ہے تب جیسن اور جوئے سوفیا کے کمرے میں جاتے ہیں وہاں پر انہیں ایک لیپ ٹاپ ملتا ہے اس میں جیسن کی بہت سارے فوٹوئیز تھی انہیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سوفیا کا اصلی نام لورا ہے یہاں سوفیا روگکا سے کہتی ہے کہ اس کی آرنڈ کی موت ہو گئی ہے اس لیے اسے اب گھر جانا ہوگا سوفیا کے جانے کے بعد ریبکا کو پتا چل جاتا ہے کہ سوفیا کوئی اور ہے تب ریبکا سوفیا کے پاس جاتی ہے اور اس کی سچائی پوچھتی ہے لیکن سوفیا اسے مار کر بہوز کر دیتی ہے دوسری طرح جیسن اور جوئے سوفیا کی سچائی بتانے کے لیے ریبکا کے پاس جاتے ہیں پر وہ انہیں کہیں نہیں مل لیتی وہ دونے انہیں دھونتے ہوئے چرچ پہنچتے ہیں پر تب ہی وہاں پر سوفیا آتی ہے تب جوئے سے کہتی ہے کہ ہمیں پتا چل گیا ہے کہ تم اصلی سوفیا نہیں ہو اور تمہاری سچائی کو ہم سب کو بتانے والے ہیں جیسے ہی وہ جانے لگتے ہیں تب ہی پیچھے سے سوفیا جوئے پر حملہ کر دیتی ہے وہ جوئے کو مارنے ہی والی تھی کہ تب ہی وہاں پر ریبکا آ جاتی ہے اب سوفیا جوئے کو چھوڑ کر ریبکا کو مارنے لگتی ہے پر تب ہی جیسا نیک اسکروڈرائیور سے سوفیا پر حملہ کرتا ہے اور وہ اسے وہیں پر مار دیتا ہے اور یہ مو بھی یہی پر سماعت ہو جاتی ہے آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پرشند آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ہے تو ہماری محنت کے لیے ایک لائک جرور کر دیں اور چینل پر نئے آئے ہیں تو ہماری چینل کو سسکرائب کر کے بغل کے گھنٹے کو پریس کر لیں تاکہ ہماری سبھی ویڈیو آپ کو پہلے مل سکے ملتے ہیں پھر نیکش ویڈیو میں